اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی تک کیسے ہیں آپ سب تجی امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ سب لوگ کیسے ہیں بہت ٹائم بعد میں آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں آپ لوگ ساتھ بہت پہلے شیئر کرنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں کر پائی اچھا یہ ویڈیو ہے اللہ دین کے لنڈا بزار کی جہاں پر بہت ساری ہیلز بیگز بہت سارے آپشنز آئے ہوئے تھے اگر تب شیئر کرتی نہ تو آپ لوگ کو بہت سستی پرائز میں مل جائے تھے لیکن کوئی بات نہیں اگست دوبارہ آنے والا ہے اور گرمیوں میں آپ لوگ کو یہاں پر بہت زبردست آپشنز مل جاتے ہیں مطلب جیسے کہ آپ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اگست کی ہے جبکہ اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی کم پرائز میں مل رہی ہوتی ہیں پرائز میں آپ لوگ کو آگے بتاؤں گی جب تک آپ لوگ چیزیں دیکھو اور اچھا اس میں کچھ یوز آئٹمز تھے اور کچھ بلکل نیو تھے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ کو دیکھ کر لینا ہے کہ کس چیز کی کونسی چیز کی کنڈیشن کیسی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ والا جو بزار ہے الہدین کا لنڈا بزار ہے لوکیشن میں آپ لوگ کو بتا دوں جی شہر کراچی ہے اور لوکیشن ہے گلشن کی بہت ہی مشہور بزار ہے الہدین کا جو کہ الہدین پاک کے بلکل سامنے لگتا ہے ٹھیک ہے لوکیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی لیکن وہ ویڈیو میرے سے نہ مس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ تھوڑا ایڈرسٹ کر لو گوگل میپ کی لوکیشن میں آپ لوگ کو دے دوں گی تو آپ لوگ اسے بہت ہی آسانی سے وہاں پر پہنچ سکتے ہو جن لوگوں کو نہیں پتا باقی جو کراچی میں رہتے ہیں وہ تو بہت ہی آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ لوکیشن ہے کیا اچھا یہاں پر جو ہے بہت ساری ہیلز کے آپشن آئے ہوئے تھے جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے بہت ہی پیاری تھی اور صرف تین سو سے پانچ سو کے درمیان میں آپ لوگ کو اگست میں یہ مل رہی ہوتی ہے میں نے سوچا تھا آپ لوگ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بہت ہی سستے میں شوپنگ کر سکو لیکن نہیں کر پائی کوئی باتنی اگست آنے والا ہے دوبارہ سے گرمیاں آنے والی ہیں اچھا سردیوں میں میں بلکل بھی آپ لوگوں کو نہیں بولوں گی کہ آپ لوگ لڑنیا بزار جاؤ اور یہاں سے شوپنگ کرو کیونکہ یہاں پہ بہت ہی ہائی پرائز ہو جاتے ہیں مطلب آپ لوگ کو تین سو کی چیز ہزار روپے میں مل رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو آپ لوگ گلو دیکھ رہے ہو یہ مجھے صرف چار سو روپے میں انہوں نے بتائی تھی چار چار سو روپے میں یہاں پہ بہت ہی زبردست آپشنز تھے اچھا ہیل والی زیادہ میں نے اس میں ہیل کور کی ہے اور بھی بہت ساری ویڈیوز آنے والی یہ بہت سارا کانٹینٹ میں نے آپ لوگ کے لئے شوٹ کر کے رکھا تھا جو میں ابھی آپ لوگ سے سار سار شیئر کرتی رہوں گی اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو اچھا یہ والی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جب بھی جاؤ آپ لوگ کو یہی والی چیز ملے ہر ویک ہر ہفتے نیو چیزیں آتی ہیں مطلب نیو ہیلز آتی ہیں نیو بیگز آتے ہیں ابھی صرف ہیلز آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہیں اچھا یہ والی جو آپ لوگ دیکھ رہو نا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ صرف اور صرف چار سو روپے میں تھی اور یہ والی تو بالکل نیو تھی جو کہ مجھے یہ ساڑھے تین سو روپے میں دینے کو تیار بھی ہو گئے تھے میں نے سوچا تھا میں لے لیتی ہوں کہ اس کی ہیل چھتی نا بلوک ہیل تھی اور پہننے میں بھی بہت آسان چھے یہ پینسل ہیل تھی اور اگر جس کی شادی ہونے والی نا وہ یہ لے سکتا اور بالکل نیو کنڈیشن میں تھی یار ذرا سی بھی نہیں ویلوٹ اور آئی تنگ سلک اس کے ساتھ سلک لگا ہوا تھا اس پر ویلوٹ کی دوسری تھی یہ سلک میں تھی اور اس کے اوپر جو بو لگیوی تھی نا وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ والی بلیک تھی یہ تھوڑی سی یوزڈ میں تھی اور یہ صرف آپ لوگوں کو تین سو روپے میں یار ٹو ففٹی روپیز میں بھی آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں اگست میں سردیوں کا میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں ابھی گئی نہیں ہوں تو مجھے ریٹ کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے یہاں پر یہ زیبرا سٹائل میں تھی زیبرا سٹائل زیبرا فیبرک تھا چیتا فیبرک کیونکہ بہت زیبرا سٹال پر آگئی تھی سارے سٹال آپ لوگوں کو بہت آسانی سے سات سات مل جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹال لگی ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو چیز بتا دو کہ میں کسی بھزار کا یا کسی بھی چیز کا جگہ کا وزیٹ کرتی ہوں تو مجھے ہر بار نیو سٹال ہی ملتے ہیں پتہ نہیں کیوں اور جب میں پوچھتی ہوں تو آپ کب سے لگا رہے تھے ہم تو کافی ٹائم سے لگاتے مجھے پہلے کیوں نہیں دیکھے تھے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ چینج ہوتے رہتے ہیں سٹال آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جگہ چینج ہوتی رہتی ہے میبی شاید کوئی جلدی آ جاتا ہے کوئی لیٹ آ جاتا ہے اس طریقے سے تو آپ لوگ کو سٹال خود ڈھونڈنے پڑیں گے خود چھاٹی کرنی پڑیں گے اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی وڈیوز شیئر کروں گے اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی ٹپس دوں گی کہ آپ لوگوں کو اس میں چیزیں چھاٹنی کیا ساتھ ہیں کیونکہ بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ دھونڈنا پڑتا ہے جیسے کہ میں یہ بیگ دیکھ رہی تھی بہت نیچے سے میں نے یہ بیگ نکالا تھا بہت زیادہ بیگ اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے اس کے بعد اور بھی بہت سارے اپشنز ان کے پاس مطلب ہر طرح کی اپشنز سے بڑے بیگ مل جائیں گے بہت کچھ ان کے پاس اویلیبل تھا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہو اور ہیلز کے بھی بہت سارے اپشنز تھے اچھا میں نے اسی لئے کلپ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ اگر کوئی اس میں سے اپشن پسند آیا تو آپ لوگ جا کر لے سکتے ہو اچھا اس سے بھی اچھے اچھے اپشنز آ جاتے ہیں ابھی تو بہت زیادہ بوٹ وغیرہ آئے وی ہوتے ہیں کیونکہ سردیاں ہیں اس وقت ہیلز آئے بھی ہوتی ہیں کیونکہ جو ہے نا گرمیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی ہیلز لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اچھا کون کون یہاں سے شاپنگ کرتا ہے مجھے آپ لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم بھی اس کی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے جا کر وزٹ کیا تھا تو آپ لوگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا تھا تو آپ لوگ میں اس لازمی شیئر کریے گا اچھا یہاں پر جو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہونا بزار بلکل بھی رش نہیں ہوتا اگر سپٹیمبر اکتوبر میں رش جو اصل ہوتا ہے نا وہ سردیوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارا جو ہے نا سردیوں کی جیکٹ کمبلز اور بہت کچھ آیا وہ ہوتا ہے لیکن میں نے جسٹ ہیل اور بیک آپ لوگ کے لئے کور کی ہیں جو کہ مجھے خود کو بھی بہت پسند ہے اور ای نو کہ آپ لوگ کو بھی دیکھنے میں بہت مزا آ رہا ہوگا اچھا یہ جو پنک والی ہیل تھی نا یہ آپ لوگ کو جسٹ فور ہنڈرڈ روپیز میں مل جائے گی اس کی ہیل بھی بہت اچھی تھی اور یہ بلکل فریش پیس تھا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں نے کوشش کیا کہ میں آپ لوگ کو بلکل دکھا سکوں کہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بلکل فریش پیس ہے یا یوزڈ میں اچھا یہ ہوتی یوزڈ میں ہی ہے کیونکہ باہر ملکوں میں تو اتنی مٹی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے آپ لوگ یہ نا اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی ہیں پاکستان میں ہو تو تین ہفتے یا اگر آپ لگتار کوئی بھی جوٹی پینل ہونا تو بلکل ختم ہو جاتی ہے جیسے میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے کہ میری ایک جوٹی دو سے تین ویک سے زیادہ نہیں چلتی ہے فل مٹیوں سے بھر جاتی ہے جب میں آپ لوگ کے لئے ولوک سیوٹ کر رہی ہوتا ہے میں تبکی بتا رہی ہوں تو کافی ٹائم نکال لیتی ہیں اچھا یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس میں بہت سارے فلیٹ کے بھی آپشن تھے بوٹس کے بھی تھے اور کرٹ شوز کے بھی تھے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پمپس بھی ان کے پاس آویلیبل تھی اور مجھو یار یہ بہت اچھی لگی تھی سلور اور بلیک کا کامبینیشن تھا اس پر سٹونز یا موڈی کو سٹرپ لگا ہوا تھا اور یہ ویلوٹ میں تھی یہ بھی بہت کیوٹ بہت پیاری تھی اور بہت کلاسی لگ رہی تھی اور بلکل نیو تھی اور یہ صرف یہ 600 روپے میں دے رہے تھے ٹھیک ہے چھو تھوڑا سا نینچے سے گندہ ہوا تھا لیکن وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لٹ کا مال ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ریڈ بیگ میں دیکھ رہی تھی یہ بیگ تھے نا یہ 300 سے 500 روپے کی سیل میں تھے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اچھا یہاں پہ نا جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو بلکل بھی آسانی سے شوٹ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ آپ لوگ کے لئے چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ جی اچھے چیزیں میں آپ لوگ سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ویڈیو دیکھنے میں مزہ آئے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو سارے آپشنز نیچے پڑھے ہوئے تھے لیکن میں کچھ کچھ بیگ آپ لوگ کے لئے اٹھا کر دکھائی تھی سنگی میں سے نکالتی وہ والا دکھاؤ مجھے یہ دیکھو بلک والا یار یہ بلک اور وائٹ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا مجھے بھی یہ بہت زیادہ پیارا لگا تھا یہ 300 500 600 600 سے زیادہ کا کوئی بھی نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ ابھی لیتے ہو ابھی آپ لوگ کو یہ اچھی خاصی پرائز میں ملیں گے یہاں پہ میں ان سے پرائز پوچھ رہی تھی اس کے بعد میں یہ بلک والا بیک دیکھ رہی تھی اوپر اوپر آپشنز لگیے ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں یہ اس طرح کا بیک تھا مجھے نہیں بتا ہی کس شیپ میں تھا لیکن یہ بڑا ہی پیارا سا کیوٹ سا لگ رہا تھا اور اس کے پوری زب اوپن ہوتی ہے میک اپ باکس تھا یہ دیکھیں گے کچھ اس طرح سے اوپن ہوتا ہے اور یہ صرف 400 روپے میں دی رہتے ہیں یہ دیکھیں گے کچھ اس طرح کا تھا مینے نے واپس کر دیا ہے اس کے بعد میں تھوڑے سے بڑے بیکس کی آپشنز دیکھ رہی تھی بلیک میں تھا ریڈ میں تھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت سارے اوپر لگے میں مل جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگا تھا کیونکہ اچھی خاصا سپیس ہے اس کے اندر اور آپ لوگ اچھا خاصا جو کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں جسے لیپ ٹاپ ہوتا ہے بیگ میں بکس ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس میں رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے کلچس ٹائپ تھے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اس میں صرف بیگ میں صرف ایک موبائل آ جائے گا اور ساتھ میں آپ لوگوں کے کچھ پیسے آ جائیں گے تو یہ بہت آسان ہے اچھا یہاں پر جب آپ لوگ جائے تو بیگس کا آپ لوگوں نے اپنے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر چوری بہت زیادہ ہوتی ہے جب میں خود بھی جاتی ہوں جس موبائل سے مجھے شوٹ کرنا ہوتا ہے صرف وہی موبائل ساتھ لے کے جاتی ہوں اور ایک چھوٹا سا بیگ جس میں تھوڑے سے پیسے لے کر جاتی ہوں کہ میں صرف گھر آ سکوں تو اس لئے کیونکہ شاپنگ کرنے تو میں جاتی نہیں ہوں جب میں شوٹ کرتی ہوں تو اس دوران میں بالکل بھی شاپنگ نہیں کرتی ہوں اور میرے سے اکثر ہی ہوتا ہے کہ جب میں دوبارہ جب جاتی ہوں تو مجھے وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیز ملنی ہوتی وہ تو ملی جاتی ہے یہاں پر میں اس طرح کے بیکس دیکھ رہی تھی ان کے پاس بھی بہت سارے آپشنز تھے جیسے کہ یہ والا تھا یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا یہ براون اور بلیک کے کامبینیشن میں تھا جو کہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا اس میں اور بہت سارے تھے کچھ کچھ میں نے اٹھائے تھے جو کہ مجھے سمجھ آ رہے تھے جو کہ بلکل فریش پیس تھے اور یہ بلکل بھی مہنگی نہیں تھے اچھا آپ لوگ جب یہاں جاتے ہیں ان بزاروں میں تو ان سے بارگننگ کرو گے تو آپ لوگ کو بہت اچھا پرائز مل جائے گا اور اگر بارگننگ نہیں کرو گے تو میبھی آپ لوگوں کو زیادہ پرائز بتائیں گے لیکن کم کر دیتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ بلکل بھی پیسے کم نہیں کرتے ہیں یہ لوگ بلکل بھی فکش پرائز ہو جاتی ہیں لوگ کی جیسے کہ سردیوں میں آپ لوگ جاتے ہو اگست مطلب میں جب گئی تھی تب تو بلکل بھی اتنا زیادہ رش نہیں تھا اور میں بہت زیادہ مارننگ میں گئی تھی میں بھی دس بجے میں اس بزار میں پہنچ گئی تھی کیونکہ یہاں پر اتوار والدن بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے بارہ بجے کے بعد یہاں پر میں یہ والے بیکس دیکھ رہی تھی اور جیسے کہ اس میں یہ والا بلک بیک تھا یہ بھی بہت کیوٹ سا تھا اور یہ نا آج کل شیپ بہت چلا بھی ہے لیکن یہ یوزڈ میں تھے کچھ نہ کچھ ان میں دیفولٹ تھا اس کے بعد میں یہاں پر یہ والا بیک دیکھ لی تھی یہ بھی بہت خوبصورت تھا اچھا یہ انیورسٹی وغیر آپ لوگ جاتے ہونا تو اس میں آرام سے آپ لوگوں کا سامان آ جائے گا اچھا یہاں پر نیچے اس طرح کے بیکس یہ بہت سارے دیکھیں اچھا یہاں پر نا بہت زیادہ دھوننا پڑتا ہے کچھ بھی اوپر نہیں پڑا ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ مجھے کمنٹ کر کے بولتے ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو یار میں نے بالکل بھی دا اپنے گھر کے باہر سٹال یا اپنے گھر میں سٹال نہیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں جسے کہ جو چیز مجھے وہاں مل رہی ہوتی ہے وہی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں لیکن چیزیں میں آپ لوگوں کو وہی دکھاتی ہوں جو وہاں پر مل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہ کلچز دیکھ رہے ہو وہ بہت کیوٹ کیوٹ تھے یہ بہت زیادہ مہنگے تھے بطلب تھاؤزن روپیز کے اندر اندر تھے تھاؤزن سات سو آٹ سو نو سو ہزار کے تھے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اتنے مہنگے کیوں ہیں تو یہ بلکل بھی یوزڈ میں نہیں تھے اچھے خاصے فریش پیس تھے کچھ یوزڈ میں تھے جو نیچے انہوں نے اس طریقے سے رکھے ہوئے تھے یہ سارے یوزڈ میں تھے اور جو اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی یوزڈ میں نہیں ہوتے ہیں اس میں بڑے بیکس کے بھی آپشن تھے بہت سارے اچھے یہاں پر میں یہ بلو والا بیک دیکھتی جو کہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا بلو اور وائٹ کے کمبینیشن میں تھا اور یہ بلکل نیو تھا اور میں بھی یہ چھے سو سات سو روپے کا دے رہے تھے اس وقت ٹھیک ہے جب میں اگست میں گئی تھی اچھے اس کے بعد یہاں پر اس طرح کے بھی آپ کو آپ کو آپشن مل جائیں گے بیگز میں کلچز میں اور بہت کچھ تھا یہاں پر اچھا اگر آپ لوگ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتانا تو میں بس بہت سارا کونٹینٹ پڑھا جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اچھا یہ جو ہے نا ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ میں پھر بتا دوں کہ اگست کی ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بولیں گے کہ آپ نے کپ شوٹ کی تھی ابھی تو یہ چیز نہیں ہے تو میں اس لئے آپ لوگ کو پہلے منشن کر دیا تھا کہ میں نے یہ ویڈیوز کپ شوٹ کی تھی اچھا یہاں پڑھنا یہ کپڑے کا بیگ مجھے پہت ہی پیارا لگ رہا تھا اس کے بعد یہ والا بیگ تھا یہ بھی بلکل نیو تھا اور بلکل بھی مطلب بلکل بھی یوز میں نہیں تھا اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ رش بھی دیکھ رہے ہو اور نہ ہونے کے برابطہ صبح صبح 10 بجے پہنچ جاؤ لیکن آپ لوگ گرمیوں میں جانا ہے کہ گرمیوں میں اتنا رش نہیں ہوتا اور مطلب سردیوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے میں لازٹ ٹائم بھی جب گئی تھی سردیوں میں تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی شوٹ کرنے میں تو گرمی میں میں نے بہت آسانی سے ویڈیو شوٹ کر لی تھی اور میں نے سوچا تھا بہت جلدی آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی اچھا یہ مانگنے والی باجی کھڑی ہوئی تھی تو میں اس کے لئے ہٹ جو ہٹ جو نہیں ہٹ رہی تھی لیکن اچھا یہاں پر ایک چیز میں پھر سے منشن کر دوں کہ بیک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پیسے صرف اتنے لے کر جانے جتنی شوپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر صرف دیکھنے جا رہے تو پیسے صرف قرائے کے لے کر جاؤ جیسے میں لے کر جاتی ہوں جب بھی میں اچھا زیادہ کچھ رکھ لے دی ہوں میں لیکن میں کہتی ہوں خیر یار گھر آ جاؤں گی گھر آ کے پیسے دے دوں گی کسی کو گر جانا یا پھر کوئی نکال لے اور موبائل تو بلکل بھی مت لے کر جانا یہاں پر کیونکہ اکثر لوگ کے موبائل وغیرہ چوری ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بیک اس کے ساتھ لٹا گیا تھا جو کہ بہت ہی پیارا لگتا اور کلر ہی مجھے اتنا زیادہ پسند ہے گرین کلر کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی سکتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے علاوہ یہاں پر شوٹ کرنے میں بہت مزا آیا مجھے میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی میں بھی آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیو بہت انجوائی کی ہوگی اور جو جس نے انجوائی کی ہے اس میں مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ان لوگوں کو کیا چیز اچھی لگی ہے اس ویڈیو پر میں اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا شیئر کروں جیسے جیسے آپ لوگ بتاتے جاؤ گا اس طرح میں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اچھا اس کے علاوہ یہاں پر اس طرح کے شوٹ بڈی بیگس پیتے ہیں اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو میک اپ پاؤچ بہت زبردست مل جائیں گے میبی ہنڈر روپیز ون ففٹی روپیز میں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ والا تھا یہ ہنڈر روپیز میں دے رہا تھے اور کچھ تو ففٹی ففٹی روپیز کی سیل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں مطلب کوئی بیگ آپ لوگوں کو اٹھا لو آپ لوگوں کو ففٹی روپیز میں دے دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ والا ایک بیگ تھا فلف میں بڑے ہی پیارا لگ رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگوں کو ففٹی روپیز میں مل جائے گا ففٹی روپیز میں سیل لگائی ہوئی تھی اور یہ کالیج بیگ تھا یہ بھی بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا اس کے علاوہ یہ والا بیگ تھا یہ سب منی بیگ تھے جو کہ آپ لوگوں کو میک اپ وغیر رکھنے کے کام آ جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر بہت ہی زبردستہ یہ والا بیگ تھا اس کے علاوہ یہ تھا اچھا یہ تھوڑا سا سرائب کا تھا اور یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مہنگا ملے گا سیل صرف نیچے تھی ففٹی روپیز کی اوپر سب کی الگ الگ پرائز تھی اور کچھ تو بلکل نیو تھا جیسے کہ یہ ریڈ والا آپ لوگ میک اپ باکس دیکھ رہے ہو یہ بھی بلکل نیو تھا اچھا جی ویڈیو میں کرنے لگی ہوں ختم جس جس کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی منت بھولنا چینل کو سبسکرائب کرنا تک کہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے اور کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے کس چیز کی دیکھنی ہے اور بہت زلدی آپ لوگوں سے بہت ساری ویڈیوز میں شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ یہ والا بیک بھی بہت پیارا تھا اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو 400 روپیز میں مل جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ